محزیز ناظرین آپ کو پنجاب ویلوگ میں خوش آمدید آج ہم متحدہ عربہ مارات کی ریاست دبائی کے بارے میں بات کریں گے حسین و جمیل دنیا کی منفرد چیزوں سے مزین یہ ریاست لوگوں کے لیے ایک سوہنہ خواب بھی ہے کبھی یہ سہراؤں کی سرزمین تھی اور آج اسے سننے کا شہد کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ دنیا کی سب سے منفرد عمارتیں مارکیٹیں اور کاروبار آپ کو دبائی میں ملیں گے معذر سامین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبائی اس پر کن کن لوگوں نے کب کب حکمرانی کی معذر سامین نو جون اٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بائیس نومبر اٹھاران سو چھاسی سے سات اپریل اٹھاران سو چھوانوے تک شیخ راشد سات اپریل اٹھاران سو چھوانوے سے سولہ فروری انیس سو چھے تک شیخ مختوم سولہ فروری انیس سو چھے سے انیس سو بادہ تک شیخ باتی بن سوہیل نامی شخص نے اس پر حکمرانی کی موزیر شامین انیس سو بادہ سے انیس سو نتی تک شیخ سات بن مختوم انیس سو انتی سے شیخ مانی بن رشید اس کے بعد انیس سو انتی سے انیس سو اٹھاون تک شیخ سعید دوم بن مختوم معزیز سامین یہ یارک کیے گا کہ مختوم کے بیٹے تھے شیخ سعید ون شیخ سعید ٹو پھر اس کے بعد انیس سو اٹھاون سے انیس سو نوے تک شیخ راشد معزیز سامین اسے آپ تو بھئی کا بانی کہیں تو بے جانا ہوگا اس نے اپنی ساری طوانیاں صرف کر دی دوبائی کو سوننے کا شہد بنانے میں معزیز سامین انیس سو نوے سے دوہزار چھے تک شیخ مختوم ٹھری نے اس پر حکمرانی کی اور دوہزار چھے سے اب تک شیخ محمد بن راشد اس پر حکمران ہے معزیز سامین دوبائی پھر جدید قسم کے ائرپورٹ بنائے گئے بندرگاہے بنائی گئی تاکہ یہ سیحوں کے لیے ایک منفرد مقام بن جائے معزیز سامین آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کی معاشیت کے لیے سیاہ ریٹ کی حدی کی حصیت رکھتے ہیں اس لئے ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو بہترین سے بہترین بنائے موسیقی